خبر اتر پردیس کے سرابستی جنپس سے ہے جہاں چوبیس اپریل کو ہوئی نرمم ہتیا کان کا سرابستی کی پولیس نے کھلاسہ کر دیا ہے اس سمبند میں پولیس نے ایک بلکتی کو گرپتار کیا ہے جس کے پاس سے ہتیا میں پرکت ہونے والا دھاردار ہتیار چاکو بھی برامت ہوا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ چوبیس اپریل کی سام کو ایک گاپاری کے پتنی کی نرمم طریقے سے ہتیا کر دی گئی تھی محلہ کے اوپر دھاردار ہتیا سے کئی بار بار کیے گئے تھے اس نرمم ہتیا کان سے علاقے میں دہشت پھیل گئی تھی پولیس کی کئی ٹیمیں کھلاسے کے لئے لگائی گئی تھی کرائم برانچ کے ساتھ ساتھ ڈاغ سکوائڈ اور فورنسک کی ٹیم بھی لگائی گئی تھی آج پولیس عدیچک اربند کمار مور نے پریس کانفرنس کر کے ہتیا کا کھلاسہ کر دیا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں کی ممتہ آریا کی ہتیا کیوں اور کس لے کی گئی تھی اور کون ہے وہ ہتیا را جس نے اتنی نرمم طریقے سے محلہ کو گلہ کار کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا دوستو لالچ بری بلا ہوتی ہے لالچ میں آ کر انسان اندھا ہو جاتا ہے ہتیا گھر کے وفادار نوکر نہیں کی ہے کہنے کا مطلب مالکین کی ہتیا نوکر نہیں کی ہے نوکر پر گھر کے لوگ بہت بھروسہ کرتے تھے اور گھر کا سارا روپیہ پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے سب نوکر کو جانکاری تھی گھر کا نوکر جس کا نام دیپو مصرہ پتر سریس چندر مصرہ نیوازی ادائیپور چتائیپور کوتوالی بھنگا ہے اس کے اوپر لوگ کافی بسواس کرتے تھے اور یہ وصولی کرنے بھی جاتا تھا نوکر پر ہت سے زیادہ بھروسہ کرنا ایک پریوار کو بھاری پڑ گیا ابھیقت کے پاس سے ایک لاکھ چون ہزار روپے بھی برامت ہوئے ہیں روپے کے لالچ میں آ کر نوکر نے مالکین کی ہتیا کر دی وہی نوکر جس پر ہت سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے گریٹ سرابستی چینل آپ سبھی لوگوں کو ساودھان کرتا ہے ایسے لوگوں سے روپے پیسے کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہ کرے دیکھئے کس طرح سے لالچی بھیڑیے نے ایک بے گناہ مہلا کی جان لے لی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا پولیس عدیچہ کربند کمار مور کی طرف سے بتا گیا ہے کس نوکر نے بتایا ہے کہ اس نے سب سے پہلے گمچھے سے مہلا کا گلہ دبا دیا تھا پھر بھی اس کی جان نہیں نکلی تو اس کے بعد چاکو سے اسے بھوک کر مار ڈالا بہت ہی نرمم طریقے سے ہتیا ہوئی تھی چوڑیس تاریس کو ہنگا کے ایک جوٹسائی کی پتنے کی جیڈ بارڈی ان کے دھر میں لے کی اس میں چاکو کی سٹیٹنگ کے نسان پر تکر ابیوگ پنجیے کرکے کئی ٹیمیں گٹھٹ کرکے کرک کارید کاروائی کی گئے اس میں پرائیم برانچ ہنگا کھوٹھ والی پھوٹس اور انہی ٹیموں نے بہت مینم سے کام کیا اور ایک ابیوگت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے دورہ پوری کٹھنا قبول کی گئی ابیوگت کے ابیوگت دورہ بتایا گیا ہے کہ وہ ان کے ہاں کافی دنوں سے کئی سالوں سے کام کرتا تھا اور نوکری کرتا تھا اور ان کے گھر میں آنا جانا ان کے ساتھ بھی آنا جانا رہتا تھا تو وہ اس دن تین بج کے بیالیس منٹ پر یہ اکیلے ان کے گھر میں گیا اور پیسے لوٹنے کے عدیسے سے ان کی پتنی کو پلے انگوچے سے اپنے انگوچے سے ان کا گلہ کسال لیکن وہ گلہ ہو جانے پر کچھ رجیسٹ کرنے پر اس کے دورہ چاکووں سے بھملا کیا گیا ہے جس سے ان کی ملتے ہو گئی اور اس کے بعد اس نے آلماری میں رکھے ہوئی ایک لاکھ چونگون ازار چار سو ساٹھ روپے وہاں سے لے لیے اور اس کے بعد چلا گیا عبیوکت کی نشادہی پر جو چاکو ہرتیا میں پریوکت چاکو اور ایک لاکھ چونگون ازار چار سو ساٹھ روپے اور اس دن اس کے دورہ پہنی گئی شرٹ اور پراؤجت پرامت کیے گیا ہے انہاران کرنے والی ٹیم کو میرے دورہ پچیس ہزار روپے کی دنگاز سے پرسکر کیا گیا ہے یہ پہلے دے funcion ہوں آہ اس کے پہلے دو آزار تیرہ مہین ایک تین سو چیسٹ سہسٹھ کے عبیوگ میں یہ جیل جیل تو سپا ہوں جس میں فہنٹ سے مہین مہین یہ کہاں اے